سرد ہواں اور سورج کی تمادت نے جسم میں سرور بھر دیا درخت کی ڈالیاں جھومنے لگی سبزہ لہرانے لگا اور گنچے صرف ایک تبسم کا انتظار کرنے لگے ہر طرف موسیقی خاموش کی گنگناہت بکری ہوئی تھی اتنے میں کسی چرواہے کے گیت کی تانے سنائی دی ان کے دھوڑ دنگر مخملی فرش پر کدکنے لگانے لگے ایک چرواہے نے اپنے دوسرے ساتھی کو بکارا اپنی اپنی تنہائیاں ماتنے کے لیے ایک نے درخت کی ایک شاخ سنبھالی دوسرے نے اس کی طرف ایک پتھر اچھالا پہلے نے اپنی طرف آنے والے پتھر پر ضرب لگائی شاید یہ کرکٹ کے موسم کی پہلی صبح تھی کرکٹ کے موسم کی پہلی صبح سے ہم چلتے ہیں سرزمین انگلستان پر کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میں جو سن اٹھارہ سو اسی میں اول کے میدان میں کھیلا گیا یہیں ایشس کی تاریخ کا آغاز ہوا اس سال آسٹریلیا نے انگلینڈ کا دورہ کیا اگر تھی اس میچ میں انگلینڈ کو کامیابی حاصل ہوئی لیکن صرف دو سال بعد آسٹریلیا نے ایک مرتبہ پھر انگلینڈ کا دورہ کیا تو نہ صرف اپنی سابقہ شکست کا بدلہ لے لیا بلکہ اٹھارہ سو بیاسی کے اس سال نے ایشس کی خوبصورت اور رومانی داستان کو بھی جنم دیا اس سال آسٹریلیا کی ٹیم نے انگلینڈ کو اس کی سرزمین پر پہلی بار شکست دی اول کے تاریخی میدان میں کھیلا گیا وہ دو روزہ ٹیسٹ میچ اگرچہ ایک سوس رفتار میچ تھا لیکن سنسنی خیزی بولر کی پھینکی ہوئی ہر گیند کے ساتھ نئے رنگ اختیار کرتی جا رہی تھی آسٹریلیا کی پہلی باری کے سکور 63 رنگ کے جواب میں انگلینڈ نے 101 رنگ بنائے اور 38 رنگ کی برطری حاصل کر لی آسٹریلیا کی ٹیم دوسری باری میں بارش ددہ پچ پر اپنے سکور کو 122 تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی اب انگلینڈ کے سامنے ایک انتہائی آسان حدف تھا اسے میچ جیتنے کے لیے صرف 85 رنگ کی ضرورت تھی لیکن آسٹریلیا کے تیز رفتار بولر فریڈ اسپا فورت نے انگلینڈ کی پہلی انگ کی طرح دوسری انگ میں بھی تباہی مچا دی اس نے پہلی انگ میں 46 رنگ کے عوض 7 اور دوسری انگ میں 44 رنگ دے کر 7 کھلاڑی آؤٹ کیے اسپا فورت اول کا ہیرو بن گیا اس کی کوششوں سے آسٹریلیا وہ ٹیسٹ 7 رنگ سے جیتنے میں کامیاب ہو گیا زرائے بلاغ نے اسپا فورت کو ڈیمن یعنی دیو کا خطاب دیا انگریزوں کو اپنی روایتوں پر بڑا ناز تھا کرکٹ کو وہ اپنی میراس سمجھتے تھے اس شکست نے ان کے وقار کو مجروع کر کے رکھ دیا ہر شکست کے بعد نکتہ چینی کے آتش فشاں سے دنس کا لاوہ پھوٹ پڑتا ہے پھر اس وقت تو انگریزوں کی روشن تاریخ پر کلنگ کا ایک ٹیکہ لگ گیا تھا چنانچہ تیز نوکیلے اور چپتے فے فقروں نے سارے ماحول کو آلودہ کر دیا اگلی صبح لندن کے اخبار دی سپورٹنگ ٹائمز نے سیاہ ہاشیوں کے ساتھ انگلیش کرکٹ کا ایک فرضی تازیت نامہ شائع کیا جسے پنچ کے مدیر کے صاحبزادے شرل لے بروکس نے تحریر کیا تھا اس کا ترجمہ ہے اپنی محب انگلیش کرکٹ کی یاد میں جو 29 اگست 1882 کو اول میں وفات پا گئی جس کے لیے اس کے افسردہ دوست و احباب کا ایک وسیح حلقہ تازیت کرتا ہے نوٹ اس کا جسد خاکی نظر آتش کیا جائے گا اور اس کی راک یعنی ایشز آسٹریلیا لے جائے گی اگلے سال 1883 کے موسم سرمہ میں انگلینڈ کی ٹیم چار ٹیسٹ کھیلنے آسٹریلیا روانہ ہوئی انگلینڈ کی ٹیم کی قیادت آئیوو فرانسیز والٹر بلائے کے ثبوت کی گئی انہوں نے آسٹریلیا پہنچ کر اخبار نویسوں کو بتایا کہ وہ اور ان کی ٹیم کے عرقان یہاں اس راک کے حصول کے لیے آئے ہیں جو گزشتہ سال آسٹریلیا کے کھراری میچ جیت کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اس سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے نو وکنوں سے کامیابی حاصل کر کے انگلینڈ کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا لیکن دوسرا ٹیسٹ انگلینڈ نے جیت کر سیریز میں اپنی سرخ روئی کے امکانات پیدا کر لیے دونوں ممالک کے درمیان تیسرا مارکہ میل برن کرکٹ ڈراؤن پر ہوا آئیو بلائی نے وہ جنگ ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے لڑی اور آسٹریلیا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اس ٹیسٹ کے آخری دن کرکٹ کی دلدادہ دو خواتین کسی طرح میچ میں استعمال ہونے والی ایک بیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی انہوں نے وہ سے جلایا اور اس کی راک کو مٹی کے پانچ اج لمبے ایک ایسے خاکدان یعنی ارن میں محفوظ کر لیا جس میں مردے کی راک رکھی جاتی ہے پھر اس خاکدان کو سرخ رنگ کے ایک مقملی غلاف میں لپیٹ کر انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان آئیو بلائی کو پیش کیا اور انہوں نے سے ایک خاتون نے ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا یہ وہ راک ہے جس کی تلاش پہ آپ نے ہزاروں میل کا سفر کیا آئیو بلائی نے وہ توفہ شکریہ کے ساتھ قبول کیا کچھ عرصے بعد انہوں نے ایشز کا توفہ دینے والی ایک خاتون فلوریس مرفی کو اپنا شریک زندگی بنا لیا اور اسٹریلیہ کی ریاست وکٹوریا کے مقام سن بری سے تھا آئیو بلائی نے بعد میں لارڈ ڈانلی کے خطاب سے بھی شورت پائی انہوں نے وہ یادگار خاکدان اپنی زندگی تک اپنے ہی پاس محفوظ رکھا انیس ست ستائیس میں ان کی وفات کے بعد وہ ٹروفی آئی سی سی کے صدر دفتر لارڈز میں دیگر یادگاروں کے ساتھ رکھ دی گئی آج بھی اسے لارڈز کی کرکٹ میموریل گیلری میں دیکھا جا سکتا ہے اسی ٹروفی کی یاد میں دونوں ممالک کے درمیان ٹیس سیریز کو ایشز کہا جاتا ہے لیکن یہ ٹروفی آج تک کسی فاتح ٹیم کو نہیں دی گئی یہ ٹروفی لارڈز ہی میں رہتی ہے اور فاتح ملک یہ تصور کر لیتا ہے کہ ایشز اب اس کی ملکیت ہے اگرچہ ایشز کے مقابلے صرف آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوتے ہیں لیکن کرکٹ کے فروغ اور ترقی میں اس کے کردار کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا موسیقی